ہلو دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کنڈڈی میں سورہ جب کھانا نمبر ایک میں ہو تو اس کے ہمیں کیا فل ملتے ہیں کھانا نمبر ایک کے سورہ کے لیے دوستو تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ خود کی کمائی کرتا ہے کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں فلاتا اس کے پیچھے جو لوجک ہے دوستو اس کو آپ سمجھیں کھانا نمبر ایک میں منگل کی راشی جو سینہ پتی کے روپ میں ہے اور سورہ جو ہے وہ راجہ کے روپ میں ہے تو سورہ اور منگل کا جہاں پہ یوگ جو ہوگا ہے ایسا انسان بڑا تجسوی اور جوان اور نیموں کو ماننے والا ہوگا پرانے ریتی رواجوں کو ماننے والا ہوگا محنت کرنے والا ہوگا اور سب کو اپنے پریوار کو خوش رکھنے والا ہوگا دوستو اور ایسا انسان کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جاب میں بھی ہوتا ہے دوستو ایسا انسان کے جو فادر ہوتے ہیں جا ایسا انسان جاتا خود ہو تو وہ سرکار سے اچھی خاصی منافعہ جو بینیفٹ لیتا ہے خانہ نمبر ایک کے سوریہ کے لیے دوستو ایسا انسان جو ہوگا بڑا گرم جوشی طاقتور اس کے اندر ایک اچھی سی انرجی ہوگی جو سبھی کو ساتھ لے کے چلنے والا انسان ہوگا ایسا انسان کہیں نہ کہیں تھوڑا سا گصے کے کیاران گمنٹی بھی ہو جاتا ہے دوستو اس کے بیچھے کوئی لوجک ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر بھی خانہ نمبر ایک کے سوریہ والا انسان جو ہوگا دوستو اس کا جو پوسٹیو امپیکٹ ہوگا ایسا انسان نہ تو چاہتا دبلہ پتلا ہوگا فٹ انسان ہوگا اور ایسا انسان کا جو مکھیا دربار ہوگا وہ کہیں نہ کہیں ایسٹ فیسنگ ہوگا دوستو میرنز کی پورا مکھی مکان ہوگا ایسا انسان ماتا پتا کی سیوہ کرنے والا آنکھوں میں لالی اور پرانے جو بڑے بزرگوں کی رتی رواز تھے دوستو ان کو مان کر چلنے والا انسان ہوگا اور سوریہ جب بھی لگن میں ہوتا ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں سچ کا ساتھ اماندار اور اپنی باتوں کو ماننے والا انسان ہوگا اپنے اصولوں پر چلنے والا انسان ہوگا ایسا انسان جن کا سوریہ لگن میں ہو وہ کافی بڑی پدوی پولٹیکس رتی روز گورنمنٹ جاو جب اچھے جو سیکٹر ہوتے ہیں سرکاری ان میں بھی دیکھا گیا ہے سوریہ لگن والے کے جو نیکٹیو امپیکٹ ہوں گے دوستو ایسا انسان اگر نون ویج کا سیون کرنا شروع کر دے جا کہیں نہ کہیں اپنا کریکٹر جو ہے وہ لوز کر دے تو ایسا انسان کے اندر گالی گلوچ چوٹ لگنا جا گمنڈی کسن کا انسان بن جاتا ہے ایسا انسان کا کہیں نہ کہیں جب رشتہ بھی ہوتا ہے دوستو تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں بریک آؤٹ آتا ہی آتا ہے جو سوریہ کے یہاں پر نیکٹیو کی نشانی ہے تو سوریہ کو اچھا رکھنے کے لئے دوستو ہمیں سب سے پہلے ایسا انسان ان کا سوریہ لگن میں ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کھانا نمبر نو جو اس کی بنیاد ہے اس کو بھی دیکھنا بڑا جروری ہے اگر کھانا نمبر نو میں شنی بیٹھے ہو تو ویسے تو سوریہ اور شنی کا اپس میں درشتی سبند تو نہیں ہوگا لیکن دشمنی کی قرآن بھی یہاں پر برا امپیکٹ پھر بھی نہیں آئے گا کیونکہ کھانا نمبر نو جو ہے وہ لگن کا ساتھی گرہ ہے اور لگن کا نو بنیاد ہے تو سوریہ کی بنیاد جو کھانا نمبر نو ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی گرہ بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو اگر آپ اچھا رکھیں گے تو سوریہ کے پرواب آپ کو ہمیشہ اچھے ملیں گے اب اگر کھانا نمبر نو میں شنی بیٹھے ہوں تو آپ کو شنی کو اچھا رکھنا ہے شنی اچھا رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سوریہ کے پرواب آپ کو اچھے ملتے رہیں گے اسی طرح دوستو خانہ نمبر پانچ جو ہے پانچ سے جو لگن سے بنتا ہے وہ بھی بنیاد کا ہی بنتا ہے تو خانہ نمبر پانچ میں اگر راہو ہوں یا کوئی بھی شترو گرہ ہوں سوریہ کے تو آپ کو خانہ نمبر پانچ سے گرہ کو بھی اچھا رکھنا بڑا جروری ہے جس سے ہی سوریہ کے پرواب آپ کو اچھا ملتا رہے ہیں دوستو اسی طرح دوستو سوریہ اگر لگن میں ہو اور شنی خانہ نمبر آٹھ میں ہو تو یہ آپس میں ٹکر کے گرہ بنتے ہیں سوریہ کی ٹکر جو ہوگی وہ شنی کے اوپر ہوگی اب جس گرہ کو ٹکر لگ رہی ہو تو ہمیں اس گرہ کے اپائے کرنے پڑتے ہیں تو شنی کو اگر آپ یہاں پہ اچھا رکھیں گے تو سوریہ اور شنی کا آپس میں ٹکرہ نہیں ہوگا خانہ نمبر آٹھ کے شنی کے بارے میں جو بھی ہمیں فل ملتے ہیں اس کے اپائے رکھنے ہوتے ہیں دوستو تو اوبرال اگر آپ دیکھیں تو لگن کا مالک لگن میں ہی ہو سوریہ کا جب پکا گھر بھی ہے سوریہ اس گھر کے سوامی بھی مانے گئے ہیں اور سوریہ لگن میں ہو تو خود راجہ کی گدی کے اوپر راجہ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو سوریہ کا پرواب ہمیشہ آپ کو اچھا ہی ملے گا سوریہ کے پرواب کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کو خانہ نمبر نو کھانا نمبر پانچ اور کھانا نمبر آٹھ کے گرہوں کو بھی دیکھنا بڑا جروری ہوتا ہے دوستو ان گرہوں کو ٹھیک رکھیں تو لگن کے فل آپ کو ہمیشہ اچھے ہی ملیں گے اب اپائے کے روپے ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو اپائے کے لیے دوستو یہاں پہ اگر آپ کا لگن سنگھ لگن ہے تو آپ یہاں پہ مانک رتن بھی ڈال سکتے ہیں روپی بھی ڈال سکتے ہیں رنگ سنگر میں گولڈ میں ڈالیں اور اگر پائیوں کے دشٹری سے دیکھیں تو آپ سوریہ کو جل بھی دے سکتے ہیں سوریہ کی پاول کو بڑھا سکتے ہیں نون ویج ڈرنگ کا پرہی رکھیں کریکٹر کو ٹھیک رکھیں اور بندروں کو آپ گوڑ چنہ بھی کھلائیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سوریہ اور منگل کو آپس میں جوڑیں گے جب بدھ کی سہتہ لیں گے تو سوریہ بدھ کا میل بھی منگل نیک چندر چندر کے روپے ہوتا آپ کو ملتا رہے گا دوستو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپیا سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور چینل سے جوڑے رہے ہیں دوستو ہماری چینل کے اوپر گرہوں کی سیریز وہ اپلوڈ ہوتی رہے گی تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی دنیاواد